اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل بارال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر تو لگانا جائز ہے یہودی تو لگایا کرتے تھے لگاتے بھی ہوں تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو نجائز ہوگا جیسے نیل پالش میں اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے یا منسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت تو پھر بلاکرہ جائز ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے پانی پہنچے یا نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کے ایک سادہ پروسز ہے کہ آپ کاغذ پر کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پر لگانی ہے کاغذ پر لگائیں جب وہ خوش ہو جائے تو پانی ٹپکائیں تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے جذب نہیں ہوتا تو پانی نہیں پہنچ رہا وارٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم کاجل میں آئی لائنر میں وارٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے پلاسٹک دکھتی ہے لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں اگر وارٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا نماز بھی نہیں ہوگی شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لئے آئی بروز بنانا جائز ہوگا میسز خان کراچی سے نہیں جی جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائیے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں بھوے ہیں ان کے بال نوچتی ہیں تو چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے البتہ کسی خاتون کی آئی برو بلکل ایک عام معمول سے ہٹ کروں بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہیں تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے یہ مسئلے وزاعت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہیں موٹی ہیں تو میں نوچنا شروع کر دوں تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہوں تو ایک الگ بات ہے التمش حسین بہار انڈیا سے کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں وضو ہوگا یا نہیں سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں دیکھیں سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے جو بھی محرم رشتیں ہیں باپ بھائی ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے غیر محرم سے پردہ فرض ہے تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیاء زیادہ ہے عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں لیکن لازم نہیں ہے تو اس لیے سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے عورت کے لیے گھر میں سر کھولا رکھنے کا حکم بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے اتر پردیش یو پی جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں سنسارپور سے تو یو پی سے انہوں نے پوچھا ہے یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں دادی وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے وہ بلکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لہو لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے والدہ کی اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوبتہ ڈال سکتی ہے اگر سر نہ ڈھاپے تو کوئی حرش تو نہیں ہے جائز ہے سر شپانہ والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے لیکن بہرحال حیاء عورت کی زینت ہے اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے یہ برا نہیں ہے بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے لیکن اپریشیٹ نہیں کیا تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن کوئی فرض نہیں ہے کون والی مہندی لگا کر نماز کا حکم کیا کون والی مہندی لگانے سے نماز ہو جاتی ہے محمد انس انڈیا سے دیکھئے مہندی جو ہے نا کوئی بھی ہو چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خوشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضوح نہیں ہوگا اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضوح ہو جاتا ہے اب مختلف قسم کی مہندی آ رہی ہیں کوئی ایک مہندی کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے اس کمپنی کی جائز نہیں ہے تو جو مہندی استعمال کرنا چاہے اس کا ایک تجربہ کر لیں تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی کاغذ پہ اور اس کو پھر خوش کر لیا ہٹا دیا اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانہ ہے اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا لہذا اس میں وضوع جائز نہیں ہوگا تو یہ ایک اصول میں نے بیان کر دی ہے ہر مہندی ہر کیمیکل کوئی اسی تجربے پہ آپ پرکھیں مائوں مہندی منانا کیا شریعت میں مائوں مہندی جائز ہے یا نہیں نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں سید اویس احمد پاکستان سے ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو تو اسلام قطعا اس کی اجازت نہیں دیتا مائوں مہندی میں بہت سارے نقصان آتے ہیں ایک نقصان اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مائوں مہندی نہیں کریں گے لوگ ان کو کنجوسی کے تانے دیں گے واہ بہی واہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے لگ پتہ نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرش کرتا ہے حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کا جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو زنہ آسان ہو جائے گا اس لیے مائوں مہندی کی اسلام بلکل بھی حوصلہ وزائی نہیں کرے گا کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا ہے دوسری بات اس میں اسراف ہوتا ہے جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے درجنوں جگہیں ہیں جہاں انسان کو خرش کرنا چاہیے وہ اچھی اچھی جگہوں سے ہٹا کر مائوں مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے دو چار دن کا حلہ گلہ ہوتا ہے اور ختم اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا تو اس میں اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے تبزیر کا بھی گناہ ملتا ہے اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرش کرنا تبزیر کہتے ہیں بے موقع خرش کرنا چوتھا فساد اس میں تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےہودگی کا ظاہر ہے مائوں مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی صرف عورتوں میں ہوتی مس گیدرنگ ہوتی ہے اس میں جو توفانِ بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتائیے اس کو بھی بتانے کے ضرورت نہیں ہے اور چوتھی بات یہ کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے تو اگر یہ کام ہندو کریں مائوں مہندی عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھئی دعوت جو ہوگی رخصتی کے بعد مرد ولی میں کی دعوت کرے گا اس پہ پیسے خرش کرے وہ تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرش کرنا ہے کہاں نہیں کرنا تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں اور مرد کی طرف سے چند افراد اس کی ماں بہنیں وغیرہ جا کے دلن کو لے آئیں رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے اس میں بس مس گیادرنگ نہ ہو پھر اپنی اس اطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پھلائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں تو جو اسلام نے طریقہ بتایا یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ کر ہے تو ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ عمل ناجائز ہے